اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسین اور آپ دیکھ رہے انفارم ٹی وی بلغاریہ کی معاشور خاتون نجومی بابا وانگا کا نام دنیا بھر میں مقبول ہے جنہوں نے بہت سی طباق ان واقعات کی پشین گوئیاں کی ان کی کہیں پشین گوئیاں پوری ہوئیں جبکہ کچھ پشین گوئیاں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں نجومی بابا وانگا نے دوزار اکیس کے حوالے سے خطرناک پشین گوئی کی ہیں نجومی بابا وانگا نے پشین گوئی کی تھی کہ دوزار اکیس میں دنیا میں مسائب اور آسات بڑھیں گے دنیا کو دکھوں کا سامنا ہوگا جو انسانی راہ کو تبدیل کر دے گا انہوں نے کہا کہ ایک طاقتور ازدہ پوری انسانیت کو لپیٹ میں لے لے گا اور تین افریت مل کر ایک ہو جائیں گے بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق یہاں ڈرائگن کا مطلب چینی معیشت اور اس کا پھیلاؤ بھی ہو سکتا ہے نجومی بابا وانگا کے مطابق دوزار اکیس میں لوگ اپنے حقائد اور مذہب کی بنیاد پر ساخت تقسیم میں گزریں گے اور روسی صدر پیوٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی انہوں نے عجیب اور غریب پشین گوئی کی کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرامپ ایک غیر معمولی دماغی اور نفسیاتی آرزے کا شکار ہوں گے بابا وانگا کے مطابق دنیا کا خاتمہ 51 صدی عیسوی میں ہوگا انہوں نے سال دوزار اکیس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پانچ پھر سو اور اس کے بعد بہت سارے صفر والے عداد و شمار دیکھ رہی ہیں اس سال کے لیے انہوں نے ایک اچھی پشین گوئی کی تھی کہ انسانیت کو لاحق درینہ مرض کینسر کا شافی علاج دریافت ہو جائے گا سورج کے حصول کے انقلابی راستے کھلیں گے واضح رہے کہ بلغاریہ کی نابینا خاتون بابا نے کہیں سال قبل کچھ ہوش ربا پشین گوئیاں کی تھی جن میں سے اب تک کئی پشین گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں نابینا خاتون بابا وانگا نے مرنے سے قبل پشین گوئی کی تھی کہ دوزار انیس کو قدرتی آفات گہرے میں رکھیں گی جبکہ دنیا کے دو رانماؤں کی زنیوں کو خطرات لاکھ ہوں گے انہوں نے پشین گوئی کی تھی کہ دوزار چار کی طرح ایک اور سنامی ایشیا کو نشانہ بنائے گا جس میں پاکستان بہارت انڈونیشیا جپان سمیت کئی ملکوں کا صفایہ ہو جائے گا